اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں حلدی والا دودھ اس کو کارا بھی کہتے ہیں اچوانی بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ہمومن سردیوں میں پیا جاتا ہے سردی سے بچنے کے لئے آفٹر ڈلیوری اس کے بہت اچھے بینیفٹس ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ جن کے سی سیکشن ہے وہ بھی پیس سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن بعد یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹس لیے آپ چاہے تو گرائنڈر میں پیس لیں یا لوے کی کونڈی میں پیس لیں جس کو ہمام دستہ بھی کہتے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو بیسٹ آپ کے لئے یہی ہے میں تھوڑا بنا رہی ہوں اس لئے میں گرائنڈر میں پیس لوں گی یہ دیکھیں گھٹلی میں نے نکار لی ہے اب چھوارے اور گری ان دونوں چیزوں کو میں بریک بری کٹ لوں گے تاکہ گرائنڈ کرنے میں مسئلہ نہ ہو اب ان دونوں چیزوں کو سب سے پہلے گرائنڈ کر لوں گی میں اب باقی کے ڈرائی فروٹس بھی میں میں اس میں ڈال کے اچھو طرح گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنے اچھو طرح سے پاورڈر بن گیا اور بادام میں نے اس میں چھوٹ چھوٹے پیس کر کے ڈال لیے ہیں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اب ایک پہن لیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں میں اس میں دیسی کی ایڈ کر رہی ہوں جیسے گی میلٹ ہوگا اس میں ہالف ٹیبل سپون ہم حلدی ایڈ کر دیں گے حلدی ایڈ کر کے آپ نے فوراں سے چمچ لانے تاکہ حلدی جل نہ جائے ایک منٹ پکانے کے بعد فوراں سے آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مزید پکانا ہے اس کے بعد اس میں فوراں سے ڈرائی فروٹ جو ہم نے پیس کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے پکا لیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی اوپر آئل آ گیا ہے اور اب اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ یہاں پر میں نے آدھا کلو لیے ٹو ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے 25 منٹ ہو چکے ہیں اور اچھی طرح سے یہ پک بھی گیا ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس کو کپ میں نکال لیں گے اب حضبی ضرورت پستہ و دام سے آپ اس کو گانش کر لیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ